اسلام علیکم پاکستان کی تمام ایڈیوکیشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے سکسسول گریجویٹ کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں سا چلال کو لازمی شیئر کریں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب انیورسٹی کی جانب سے ایم اے ایم ایس ای کے جو رول نمبر سریپ ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے دیلشٹی بھی آ چکی ہے لیکن یہاں پہ جو ڈسکسشن کرنے لگے ہیں وہ یہ کرنے لگے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو یہ نظر آرہا سکرین کے اوپر پارٹ وان اور پارٹ وو موسی جو سیڈنٹ ہے وہ پارٹ وو کی ان کی رول نمبر سریپ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے پارٹ وان کی ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی یا کوئی سیڈنٹ ایسی ہے جن کی ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہی جن کی انویلڈ انفرمیشن آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیڈنٹ دیکھیں پہلے آپ لوگ یہ سوچیں کہ کیا آپ نے اپنا اڈمیشن ٹھیک سنڈ کیا یا نہیں کیا جیسے پارٹ وان میں صرف وہ سیڈنٹ اڈمیشن سنڈ کر سکتے تھے جن کی ایک یا دو سپلی ہے اس کے علاوہ کوئی سیڈنٹ اس میں داخلہ نہیں بیش سکتا تھا نہ فریش بیش سکتے تھے اور نہ جو ہول فیل ہوئے تھے نہ وہ اڈمیشن بیش سکتے تھے لیکن پھر بھی سیڈنٹ نے اپنا اڈمیشن سنڈ کیا تو ایسے آپ لوگ خود چیک کریں کہ آپ لوگوں نے تو نہیں کہیں مسٹیک کر دی ٹھیک ہے تو باقی جن کی پارٹ وان کی اور یہ پارٹ وان کی کیوں نہیں ہو رہی جبکہ ریجسرشن نمبر بھی ٹھیک ہے تو اس لیے یہ چیزیں آپ لوگوں نے خود چیک کرنی ہے اور باقی کچھ سٹوڈنٹ کی جانب سے بھی اپلوڈ نہیں ہوئی وہ بھی ہو جائیں گی ایک دو دن کے اندر ویڈ کر لیں باقی آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے اپنا اڈمیشن سنڈ ٹھیک کیا یا نہیں کیا کیونکہ مسٹیک ہونڈ یہ کلیم کر رہے تھے کچھ مجھے بتایا تھا جب میں نے چیک کیا تو میں نے ان سے پوچھا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے فریش اڈمیشن بھیجا جبکہ فریش اڈمیشن لو ہی نہیں تھا اس کے بعد کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے ہون سبجیک یعنی کہ تین سپری تھی چار انہوں نے بھیج دیا جبکہ وہ بھی نہیں بھیج سکتے تھے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے چیک کرنی ہے اور کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے باقی انشاءاللہ جو بھی آپ کا سوال ہے آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں آپ لوگوں کو ریپلائی مل جائے گا اللہ حافظ اللہ حافظ